بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپر مور کا جنت سے کیوں نکالا گیا سنیے بہت ہی زبردرس سا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سامپر مور کا جنت سے کیوں نکالا ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر ناصل کر دیا جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا لیکن جنت میں اکیلے اور تنباہ ہونے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائن پسلی سے بیوی ہوا کو پیدا کیا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بیوی ہوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو وہاں پھر ہو لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں سے ہو جائے سامپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت صبح ہی آ جائے کرتے تھے اس وقت سامپ کے پیر بھی تھے اور سامپ کے موں سے عمرت کی بہت اچھی خوشبو آتے تھے اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی تینی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے ایک دن جب وہ دونوں جنت تباہی آئے ان کے ملاقات شیطان سے ہوئی شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارکتالہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لیں اس لئے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے مجھے بھی جنت میں لے جلو لیکن موڑ نہ مانا جس پر شیطان نے اپنے دامی زندگی کے خواب دکھائی جس پر ساتھ نے شیطان کو مشکرہ دیا کہ تم میرے موں میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح کوئی دیکھ نہیں سکے گا ساتھ نے شیطان کو موں میں بٹھایا اور جب جنت میں جا کر اگل دیا اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے ہمیں کامیاب ہوگئے شیطان کی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیاب ہوں تم نے ابھی تک اس پھل کو کیوں بھی کھایا ان دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درگ سے دون پہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا اس لئے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو پھر شیطان ہوا کے پاس آیا تو انہیں پہکانے لگا اللہ تعالیٰ نے اس لئے منع کیا کہ کہیں تم نہ مرنے والے اور ہمیشہ کیلئے جنت میں رہنے والے نہ بڑھیں اس پر بی بی ہم علیہ السلام شیطان کے پھرکاوے میں آ کر اس درگ کا پھل کھانے پر مجبور ہوئے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کلا ریا جیسے ہی دونوں نے اس درگ کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس عزت دیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درگ کے پاس جانے سے اور اس کا پھرکھانے سے مند دیا تھا لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درگ کا پھرکھا کر اپنی جان پر زن کیا ہے تب ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام کو اپنی لگزش کا احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موم فرما لیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما لیا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا پھکانا ہے زمین پر ہی رہو گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر جادے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیرو سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تائی یعنی بچ صورت بنا دیا اور جس صاحب نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے موں میں سے امرید کی خوشبو چھین کر سام کے موں میں زہن پر دیا اور سام کی چانگیں چھین مور اور سام کو جنت سے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکال دیا یہ واقعے سن کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے مسائل کا پوری روحانی حل معلوم کریں خواہ 303-309-356-25-25